بلندیوں سے بلندے مقام زینب کا درود پڑھ کر لیا کر تو نام زینب کا یہ سر پر چادریں ابھی بھی گواہی دیتی ہیں ہے پردہ داری کا سارا نظام زینب کا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گھٹگو کا موضوع جناب زینب صلی اللہ وبرکاتہ پر بیس ہے جناب زینب کا نام زباہ پر آتے ہی کربلا کا وہ منظر یاد آجاتا ہے یا یوں کہے کہ زینب علیہ السلام کی سیرت نظروں کے سامنے آ جاتی ہے آج اسی گھٹگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے منچور خیرونیسہ بہن محترمہ بلکز بہن اور محترمہ سابیرہ بہن میں صوفیہ گل سویں گھٹگو کی طرف سے آپ سب ہی کا استقبال کرتی ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آج آپ ہمیں اپنے علم سے استفادہ کریں گے سابیرہ بہن مانا جاتا ہے زینب نام سب سے بہتری نام میں پایا جاتا ہے سب سے خوبصورت نام ہے تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ زینب نام کس نے رکھا اور کیسے رکھا گیا اعوذ باللہ السمیل علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وغارق وسلم السلام علیکم ناظرین وعالیکم ناظرین جن بی بی پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آج یہاں موجود ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے ولادت ایک شعبہ چار یا پانچ ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی تھی جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما نہیں تھے جب آپ تین دن کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو خبر ملی کہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر ایک بیٹی کے ولادت ہوئی ہے حضور آپ کے گھر تشریف لے گئے اور بچی کو دیکھا اور مولا علی سے فرمایا کہ یا علی بچی کا نام کیا رکھا تب مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم اس شہزادی کا نام کیسے تجویز کر سکتے تھے کیونکہ حسنین کے نام بھی تو آپ ہی نے تجویز کیے تھے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو بوت ملیا آپ کے چہرہ مبارک کا بوسا لیا اور خجور کی گھٹی بچی کو دی اور اپنا لوعابے دہن شہزادی کے موں میں رکھا اور علی سے فرمایا کہ یا علی آج سے اس شہزادی کا نام زینب ہوگا مطلب زین مطلب زینت اور اب مطلب باپ تو جو باپ کی زینت کہلا ہے اور باپ بھی کیسا مولا علی جیسا اس باپ کی زینت کو زینب کہاں گیا حضور نے فرمایا کہ علی آج سے اس شہزادی کو سب زینب کے نام سے جانے اب زینب بی بی علیہ السلام جب چارے تین چار سال کے تھے تب ہی رسول اللہ علیہ وسلم لہلت فرما چکے تھے اور بی بی فاتمہ زہرہ بھی لہلت کے ان قریب پہنچ چکے تھے تب انہوں نے زینب بی بی کو اپنے پاس بلا کے کچھ فرمایا کوئی بارکے فرمایا تھے تو آپ ان پہ روشن ملا رہے ہیں جب آپ کی عمر قریب ساڑھے تین برس کی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رہلت فرما گئے تھے جب آپ کی رہلت کا وقت انقریب آیا تھا تب آپ نے بی بی زینب کو اپنے پاس بلا کے کہاں تھا کہ بیٹا میرے اور آپ کی مادرے گرامی فاتمہ کے بعد آپ حسن اور حسین کی ماں بن کر ان کے ساتھ ہمیشہ رہیے گا اور جب آپ کی مادرے گرامی جناب فاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کا وقت انقریب آیا تب آپ نے اس وقت آپ کے عمر قریب چار سال کی تھی اس وقت آپ نے اپنی شہزادی کو بلائیا اور آپ کے گھر میں ایک صندوق رکھا تھا وہ صندوق لانے کے لیے کہاں گیا جب آپ سپے صندوق لائی اور صندوق کو کولا گیا تو اس میں کچھ صفیق چادریں رکھی ہوئی تھی آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا ایک چادر نکال کر کہ جب میں رہلت کر جاؤں اور آپ کے بابا علی کفن مانگیا آپ سے تب یہ چادر ان کو دے دینا اور جب آپ کے بابا علی بھی شہادت پا جائے اور آپ کے بھائی حسن کفن مانگے تو ان کو یہ وہی چادر دے دینا اور جب آپ کے بھائی حسن بھی اس دنیا سے رہلت کرے اور آپ کے بھائی حسین کفن مانگے تو یہ چادر دے دینا بس اتنا فرماد کہ اُس صندوق کو بیپی نے بند کر دیا تو اپنے بھائی حسین سے بے انتہا محبت کرنے والی بیپی زینب صلی اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ میرے حسین کا کفن تب آپ بیدوی نے بہت گریہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ میرا حسین اس عالم میں شہید کیا جائے گا کہ وہ بے غور و کفن رہ جائے گا زینب بیدی علیہ السلام جب نو آٹھ مو برس کے تھے تب ان کے علم کا علم کیا تھا جب آپ آٹھ ہنو برس کے تھے تب مولا علی کوفہ میں وارد ہوئے تھے جب آپ مولا علی کوفہ میں تشریف فرما تھے تب کوفہ کے عورتوں نے مولا علی سے اپنی اور اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے مطالبہ کیا تھا تو آپ نے یہ ذمہ داری اپنی بیٹی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو سوپی تو اس ذمہ داری کو بی بی نے بکو بھی نبھایا اس وقت آپ کی عمر آٹھ ہے نو برس کی تھی پر آپ عالمہ ہائر ہے معالمہ تھی مطلب آپ علم لدونی تھا آپ کے پاس تو آپ زہر اور اسر کی نماز کے بعد وہاں کے مسجد میں ہوفہ کے عورتوں کو دین کی تعلیم دیا کرتی تھی اور آپ کی تعلیم کا انداز وہ تھا کہ آپ کی فضاحت اور بلاغت کا میار نہجر بلاغت تھا سبحان اللہ بلکس میں اب آپ سے پھائیں یہ سوال کی زینب علیہ السلام کی فضیدت پر آپ پروشنی ڈالے ہیں اعوذ باللہ السلام لین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على مولانا و مولانا سقلین بالقاس محمد اللہ محمد والدائت الطاہرین 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 المعصومین المظلومین والانت اللہ لا دائم اجمعین الا یومنا حازا لا قیام یوم الدین اما بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو فضیلت اور بہن نے کچھ بتائی اور کچھ میں کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا لقب جو تھے وہ ان پر صحیح اور بلکل خرے اترتے ہیں آپ کے لقب تھے آبیدہ زاہدہ فازیلہ اقیلہ ابنی حاشم مریم کربلا اور فصیحہ خطیبہ مبلغہ بلیغہ کئی لیسے علقاب ہیں جو آپ کی ذات پر گھریں اترتے ہیں آپ بچپن سے ہی اپنی مادرِ گرامی کو عبادت میں اور سجدے میں دیکھا کرتی تھی تو آپ کو وہ ورسے میں ملا تھا آپ کے والدین کی جو زہود اور تقوی کسی سے چھپی نہیں ہے علی المرتضہ کی جو عبادت اور سخاوت اور شجاوت اور فضیلت جتنی بھی ہیں آپ کے اندر وہ سب مکمل اگر کسی میں سایہ دیکھا جائے تو وہ بی بی زینگلہ دیکھا جا سکتا ہے تو آپ اس کردار کی محافظہ اور اس کردار کی وارث تھی جس کو ساتھ معصومین کی صحبت ملی ہو ان کی کردار اور عوج اور بلندی کا کیا کہنا ہے جو رسول خدا کی آگوش کی پروردہ ہو جو سیدہ نساء العالمین اور علی المرتضہ کی گود کی پروردہ ہو جو حسنین کریمین کی بہن ہو ان کی فضیلت اور عوج کا کیا کہنا ان کی بلندی اور کردار کا کیا کہنا زینب علیہ السلام کو اسلام کی محافظہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدہ زینب علیہ اسلام کی محافظہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اگر آپ کی شخصیت نہ ہوتی تو سن 61 ہجری دس محرم کو دین اسلام تمام ہو گیا ہوتا آپ اسلام کی بقا کا نام ہیں آپ وہ شخصیت ہیں جس کے سبب توحید، نبوت، امامت کی بقا ہوئی اور آپ بی بی وہ تھی کہ جتنی حیادار اور پردہ دار تھی لیکن جگر سے باہر بھی کبھی نہیں نکلی تھی لیکن جب اسلام پر وقت آیا تو آپ نے اپنا کچھ نہ بچایا آپ نے یہاں تک ہی اپنی اولاد کو بھی دین اسلام پر نچھاور کر دیا اور اس نے وہ ثبوت دیا کہ حد ہو گئی کہ جب آپ کو دشمنہ نے خدا بے ودا پابند رسن رسیوں میں جکڑ کر آپ کو پوفا اور شام کے بازاروں میں پھر آیا گیا حجوم کے بیچ لائیا گیا یہاں تک کہ وہ آپ کے بہاک پابند رسن تھے چہرے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور بالوں پر کربلا کی خاک تھی ایسے عالم میں بھی آپ نے بازاروں اور درباروں میں خطبے دیا اور آپ نے جب آپ مدینہ سے کربلا تک آپ کا سفر ہوا کربلا کا جو بھارکہ اور جو واقعہ ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہیں جب شبِ آشور آئی تو جب ایمام علی مقام نے اپنے بیٹے امام سجاد علیہ السلام سے امامت کی وسیعت کی انت سے جلی کیا اور آپ کہا کہ کل جب میدانِ کربلا میں سب عزیز و عقربا اور اے لے بیتے رسول کے جوانام شہید ہو جائیں گے تو اے میرے بیٹے تم کو وسیعت کر کے جاتا ہوں کہ تم ان کی سرپرستی کرنا تو اس وقت میں امام علی سجدہ زینب علیہ پاس کھڑی ہوئی تھی تو آپ بے حد رونے لگی اور اتنا غم تاڑی ہوا کہ آپ بے ہوش ہونے لگی تو جب آپ بے ہوشی کے عالم میں جب آئی اور بے ہوشی سے جب افاقہ ہوا تو آپ جب اٹھی تو آپ نے امام علی مقام نے آپ سے فرمایا کہ اے میری بہن سابرا تیرا لقب جو ہے اس پر تُو قائم رہے اور تُو ابھی اتنی مسئبت میں اتنا اپنا ہوش ہو دے گی تب تم اپنے الہ بیت اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کر پاؤ گی میں تم کو بسیت کر کے جاتا ہوں اور سرپرستی تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں تا آپ نے مسلحہ بچھایا اور بارگاہ الائی میں دعا فرمایا کہ اے پالنے والے تم مجھے اتنا صبر اتنی حمت اتنی استقامت عطا کرنا کہ میں الہ بیت رسول کو سرپرستی دے سکا ہوں صحیح معنوں میں اور ان کی اور وہ شیر دل بیٹی ایسی جس کو شیر دل بیٹی ہی کہا جا سکتا ہے جو شیر خدا کی بیٹی تھی انہوں نے وہ سرپرستی کی کہ اس کے بعد کبھی ان پر گش آلہ بی ظاہر نہیں ہوا کربلا میں اتنے مسائب ٹوپے کے بار بھی آپ نے امامت اور آلی رسول کی حفاظت کیسے فرمائی کیا سیدہ زینب آلیا کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب میرا بھائی نہیں پچے گا اور کل سک کی شہدت مسلم ہے تو آپ نے وہ صبر اور استقامت کا اظہار کیا وہ صبر اور استقامت کا اظہار کیا کہ جس کا صبر اسلام میں کہیں نہیں ملتا ہے جب شبِ آشور آئی اور کربلا میں لاشوں پر لاشوں کا انبار لگ گیا اور کھیموں میں اتنی لاشیں آئی کہ کسی کو ہوش نہ رہا کہ کس کس کی لاشوں پر روئے اور گریہ کرے ایسے عالم میں بھی بی بی نے اپنی حمت اور جرت اور شجانہ طریقے سے جو سرپرستی کی اور جو ایلیویت کو سنبھالا اس کی مثال نہ تاسمان کے یہ ستارے لا سکتے ہیں نہ زمین کے گوشواریں نہ تاریخ کے عوراق لا سکتے ہیں آپ نے کربلا میں جب سب شہید ہوگا جب شبِ آشور آئی اور خیمہ جلانے کے لیے دشمنہ نے خدا آنے لگے اور خیمے کو جلا کر خاک کر دیا تو آپ نے امام سجاد علیہ السلام سے فرمایا اپنی جان بچائیں تو آپ نے فرمایا کہ فبی امام آپ تو مولیمہ عالمہ گھر مولیمہ ہیں آپ پوچھے دے خدا ہے اس زمین پر آپ سب جانتی ہیں آپ کیوں پوچھ رہیے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں سب جانتی ہوں لیکن میں زمانے کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب وقت کا امام موجود ہو تو کوئی پیشوائی نہ کریں ان کے بغیر اجازت کے اشتہار نہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ فبی امام آپ آپ سب کو لے کر خیمے سے باہر نکل جائے تو آپ نے بیمارے بتیجے اور اپنے باقر امام دو امام ہیں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر لے کر خیمے سے باہر نکلی اور سب کی اس طرح سے اے لہے بیتی رسول کی حفاظت اور امامت کی حفاظت فرمایا ملشہ ملشہ کوفہ میں آپ نے لوگوں کو اپنے زیاد کو کیسے کیا فرمایا جب کربلا سے دشملانے خدا رسیرانے اہلے بیت کو رسیوں میں جکڑ کر بے ردا بے کجاوہ ہوں تو پڑ سوار کر کے جب اس سواری کو لے کے نکلا اور سب کو راستے میں سب کو کہتا گیا کہ دیکھو میں باقری ہے یزید کے باقی کو لے کر چلا ہوں اور اتنی حد تک ظلم کیا اس وقت ظلم اتنا زیادہ تھا کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسے دشملانے خدا نے اتنا ظلم کیا کہ شہیدوں کے سروں کو سنان پر بلند کیا اور اہلے بیتے سیدانیوں کو رسیوں میں جکڑ کر بے ریدہ لے کر جب چلے تو جو کوفہ کی سرزمین پر آئے تو ابن زیادہ نے عام منادی کروا دی کہ سب لوگ ایدین کی طرح اپنے گھر کو سجائے اچھے کپڑے پہنے اچھے پکوان پکائے اور بازاروں کو سجائے تو اس طرح سے کوفہ کے بازار اور گلیاں سجائے اور انہوں نے اعلان اہلہ نے عام کر دیا تھا جو گھو 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 اور اہلہ بیتے رسول اور سیدانیوں کے اوپر گھٹ کے گھٹ ہلپے کو تنگ کرنے لگے تو آپ نے ان کوفے والوں سے خطاب کیا کہ کوفہ والوں ابھی تک تمہاری گلیوں میں میرے بابا کے آزانوں کی آواز گونج رہی ہے اور ہمارے تعلیم اور ہمارے حسانوں کے پٹے تمہارے گلوں میں لٹک رہے ہیں اور آج تم اسی جوانہ نے اہلہ بیت کے سروں کو دیکھنے اور ہماری نمائش کو دیکھنے کے لیے کھٹے گوئے ہو تو کیا تم کو شرم نہیں آتی اور اپنے زیاد جو اس کو کہا کہ اے اپنے مرجانہ مرجانہ کی اولاد کیونکہ اپنے مرجانہ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں جب بیٹوں کی بیٹیوں کے نام سے کسی کو خطاب کیا جاتا ہے تو بہت اچھا مانا جاتا ہے لیکن جب ماں کے عربوں میں جب کسی کی ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ بایوت مانا جاتا ہے اس کی توہین سمجھی جاتی ہے تو آپ نے ان کو یہی اسی نام سے پکارا کہ اے اپنے مرجانہ تُو کیا سمجھتا ہے کہ تُو زاہری فتح پر بہت خوش ہو رہا ہے اور تُو ہم نے کورسیوں میں جھکڑ کر اور ایلے بیت رسول کو سرے عام لاکر حجوم کے لیچ اور تُو سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا اور جشن اور خوشی منا رہا ہے وہ بات کر رہا ہے لیکن تُجھے معلوم نہیں کہ یہ جو خلافت کی مسلمہ حقداری ہے ہماری وہ کبھی چھپ نہیں سکے گی اور اسے تُو چھین نہیں سکتا ہم سے ہے اور انہوں نے وہ آسمان کی طرف سر بلند کر کے وہ آہوزاری کی کہ تمام حجوم رونے لگ گیا آپ کی آہوزاری آپ نے اپنے حسین کے سر کو دیکھ کر خون آلات آلودہ فرمایا کہ اے فرزند رسول اے بطا اور مکہ اور مینہ کے بیٹے اے سیدہ عالمین کے فرزند آج تمہیں خون میں رنگ کر ان لوگوں نے جو ہم پر غصیبت کے پہاڑ توڑے ہیں اس کا انتقام وہ خدا اور وہ پروردگار لے گا اور ہمارا حب ہم کو دلائے گا اور ہم کو وہ تسکین کی نعمت عطا کرے گا اور تُو اپنے بد انجام کو پہنچ کر رہے گا تو پھر جب اے کہنا مکفوف یاہیا مکفوف کر کے تھے جو نابینہ ہے جن کی یہ کہا کہ آپ کی جنگ جمل میں ہو رہے کہ آپ کی تیل لگا تا سفین میں آپ بہت نابینہ تھے تو آپ کو جب یہ آواز سنی بی بی کی تو آپ فرمانے لگے کہ کون ہی جو لے جائیں علی میں گویا اس کی زبان میں اس کے داہن مبارک میں علی کی زبان رکھتی ہو اس انداز میں کون بیان کر رہا ہے تو آپ کو کہا گیا کہ بیٹی علی مرتضی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ ہے تو اس وقت حسین کا سر سورہ کی تلابت کر رہا تھا اور یہ نیچے یہ جو اصحاب رسول تھے اصحابی رسول وہ سورہ شورہ کی آیت پر پہنچے قلعہ اص آلکم علیہع اجرہ الا المودت فالقربہ تو ایمامِ سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اے ساریِ رسول لیہیت کونسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مودت کی آیت ہے تو کہا کیس کی مودت؟ کہا اولاد ele علی آروا اور رسول کی مودت تو کہا کہ میں اولادِ رسول ہوں میں ایمان ہوں اس وقت کا تو انہوں نے کہا کہ میں ان پی کیا حکمت کر سکتا ہوں وہ رونے لگے اور کہا کہ ترے پاس کتنے دلہ لے ہم ہے ستنگاروں کو دے دے جو نیزے پر سربلند لئے ہوئے نمائش کر رہے ہیں میرے بابا اور میرے اقربا کے تو وہ ان کو لے کر آگے نکل جائے اور ہمیری فپی اممہ اور ہمارے سیدانیوں پر جو ہلکہ تنگ ہو رہا ہے حجون کا وہ بکھڑ جائے اور آگے لے کر نکل جائے اور اس طرح سے جب اوپا میں دیکھا اور ایک معجزت جاہل ہوا کہ ایک ایسی آندھی چلی کہ وہاں پر سکی آنکھوں میں مٹیاں جانے لگی اور ایک دوسروں کو مبارنے لگے ایک جگہ آگ لگی جس میں کئی دوگانے اور کئی مانان جل گئے تو وہاں تیتر بیتر اور ہنگامہ بچ گیا اور لوگ اپنے گروں کی طرف دوڑنے لگے اور اپنے زیاد کی تمام خوشیوں پر اللہ نے پانی پھیڑ دیا اور وہ اپنے دربار نے سب پہوک کو دیا کہ میرے دربار میں حاصل کر رہا اور سب سروں کو مل دربار ملے کر آپ اور اس طرح سے وہ دربار میں لے گئے گیا اور جناب سیدہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ابن زیاد تو سمجھتا ہے کہ ہم لوگوں کو رسوہ کر گئے اور تو سرفراز ہو گیا اللہ کے بارگاہ میں اور ہم مظلوم ہو کر گنے گار اور رسوہ ہو گئے لیکن تو اس برم میں نہ کرے اور اتنا غرور نہ کر یہ جو جو جوانان ہیں ان کا بدلہ وہ انتقام وہ پروردگار لے گا اور تو سے عدالت خدا میں رسول خود ان کی پیشوائی کے لیے آئیں گے اور اپنا مقدمہ رکھیں گے اور جگریل امین اس کی گواہی دیں گے اس وقت اتنا پشیمان ہوگا کہ تو سوچے گا کہ تاش مرہات شر ہو جاتے اور میری زبان گنگ ہو جاتی اور میں کچھ نہ کہتا اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے اس طرح سے آپ نے توبیر کی ابن زیاد کی اور میں اس کے لیے چار الفاظ کسی شاہی نے خوب کہا ہے کہ تاریخ ملے گی تیرے چہے پر سہائی تھوکیں گے تیری قبر پہ غرط کے سپاہی دے گی تیری زلت کی اقوام گواہی اب آئی گئی ہوں یہاں کروں گی یہاں شاہی کر دوں گی قلم تازی بے مفتی قلم کو گرگر پے لگا دوں گی میں غازی کے علم کو سبحانہ اللہ وَسَعَلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِيَا مُنْقَلِبُونَ الْمُنْقَلِبُونَ وَاكِبْتَامَنَا مِتَامُ بِاللَّهِ خیرم صاحب ہم اب آقنا شام کے خطبے کی وضاحت فرمائے السلام علیکم ناظرین عوض باللہ ہے مل الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمدن والا علی سیدنا محمدن ببارک ابھی آپ نے ملکس بہن نے فرمایا کہ کوفے میں بغاوت پیدا ہو گئی اور ایک سورش پیدا ہو گئی تو اسیرہ نے کربلا کو کوفے سے شام کی طرف روانہ کیا گیا تو شام میں یزید کا دربار لگائے گیا تھا سجائے گیا تھا اور ساس سو پرسی نشین موجود تھے اس میں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے سب تھے اور یزید کا جو دربار تھا یزید گرور کے نشے میں چور تھا اور اس کے سامنے کسی کو بولنے کی حمد ملتی ہے کسی کو زبان کھولنے کی حمد ملتی ہے تو اچانک دکتر علی پہاڑ کو ہلا دینے والی آواز میں فرماتی ہے کہ اے یزید تُو نے ہمیں عالم و مسائی میں گریفتار کیا ہے تُو نے ہمیں عالم و مسائی میں گریفتار کیا ہے اور تُو نے ہمیں اسیر کر کے شہر با شہر فرائیا ہے اور تُو یہ گمان کرتا ہے کہ تیری یہ جو سب حرکتیں ہیں وہ ہماری زلط اور تیری عزت و قدر کی دلیل بنے گی تُو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری بد آملیا تیری نفع بکش ہوگی اور تیرا یہ ظالمان حکومت ہمیشہ باقی رہے گا اس صورتحال پر تُو مغرور نہ ہو اور یہ گمان نہ کر کہ تیرا یہ تسلط اور اپنی طاقت سے نازائز فائدہ اٹھانا تیرے لئے نفع بکش ہوگا بلکہ تجھے چاہیے کہ تُو الہی عذاب کا منتظر رہے جو خود بھی تیرے انتظار میں ہے ہم نے حقیقت کی راہ مستقیب اکتیار کی ہے تو ظلم کا کیا خوف حق کی کشتی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے اور رہے گی عزت تو بس خدا رسول اور ہمارے لئے ہے ہمیشہ ہمیشہ کا ننگوہا تیرے اور تیرے خاندان کے لئے اے یزید تجھے جتنا مکنوں فریب کرنا تک کر لیا اور طاقت ہے اور ہمت ہے تو اور ساجش کر لے ہم اہلے بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے سیدہ زینب کہتی ہے کہ میرے نانا رسول اللہ پر جو وہی نازل ہوئی تھی تو قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے تو ہم اہلے بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے تو جو پورا دربار پر مجمہ تھا وہ سوستہ ہی بی بی کیا کہہ رہی ہے تو بی بی فرماتی ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے میں آگے کی بار بتا رہی ہوں کہ یہی شان ہوگا یہی دمشق ہوگا نہ یزید تیری حکومت ہوگی نہ تیرا تقت ہوگا نہ تیرا تاج ہوگا نہ تیرا سکہ ہوگا بلکہ اسی شہر میں سب جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوشان دی میرا حرم ہوگا یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا آج ہم شام میں جاتے ہیں تو بی بی کا حرم موجود ہے اور اس کا جو گمہ دے وہ بلند نظر آتا ہے اور پرورا گتدگار سے دعا ہے کہ ہم سب مومینی اور مومینینات کو سیدہ زینب کے روزے پر جانا نصیب ہوگا اور ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی نیک توفیق اتا ہوں تو بی بی نے کہا تھا ہم اہلے بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے تو جو دربار ہوتا ہے سارا وہ ایک مرتبہ منکلن ہو جاتا ہے اور بغالت ہونے لگتی ہے تو سیدہ زینب جو یزید کا جو دربار ہوتا ہے وہ یزید سے فرماتا ہے کہ اے یزید تو نے تو کہا تھا ہی باغی ہے تو سیدہ زینب پیتی خبردار جو ہمیں باغی کر میں رسول کی نواسی ہوں اور یہ جو تکت میں سر رکھا ہوا یہ نواسی رسول ہے اتنا سننا تھا کہ پورا دربار یزید کے خلاف ہو گیا اور کہاں یزید تو نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا یہ تو نے کیا کیا یزید نے کہا حسین کو میں نے شہید نہیں کیا حسین کو عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کیا عمر سعید نے شہید کیا اتنا بولنا تھا کہ سیدہ زینب فوراں اپنے بھئیہ سعید شہدہ کے سر کو دے کے فرماتی ہے کہ بھئیہ گوا رہنا میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اسی کے موہ سے ایک پالے جن کروا لیا ہے اب جو سارا جو مجمہ ہے وہ گھنکلک ہو گیا اب سیدہ زینب کو اس نے سب دربار پورا جو مجمہ تھا اس نے اعتراف کر لیا اور یہ مان لیا کہ بی بی بڑی بہ ازمہ تھے تو سیدہ زینب فوراں سیدہ سچا سے فرماتی ہے کہ اے میرے مولا اے میرے آقا اے میرے امام کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجئے اور یہاں پر سیدہ زینب بجمہ سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بہ ازمت مانا ہے میں کہتی ہوں کہ یہ میرا بھی امام ہے اس طرح سیدہ زینب نے اپنے خطبے نوحے مرسیے سے حکومت کی ظلم زفاؤں کو لرزہ پر اندام کر دیا اور اس کے تکتہ اُلٹنے کے اسبا فرام کر دیئے اور واقعہ کربلا کو انتہار تک پہنچا کر قیامت تک کے لئے اسے زندہ کر دیا کسی شاعر نے اپنے انداز میں کیا خود کہا ہے تو رسن بستہ تھی پر ازمو ارادے آزاد توڑ کر رک گئی ہر ظلم کی طاقت زینب تیری آواز میں تلوار کی جھنکار بھی تھی تیری آواز میں تلوار کی جھنکار بھی تھی ہل گیا شام کا ایوان حکومت زینب سیدہ زینب نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اور شام سے رہائی کے بعد مدینہ لوٹنے تک آپ نے حسینی پیغام کو تکمیل کمال تک پہنچایا اور یزیدی ساجش کو اجاگر کیا اور حق اور باطل کی وضحت فرماتی رہی قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی زینب قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی زینب یزیدیت کی ہر ساجش پہ چھا گئی زینب نبی کا دین سور سور کر یہ بات تسلیم کرتا ہے نبی کا دین سور سور کر یہ بات تسلیم کرتا ہے اجڑ کے بھی امبیوں کے وعدے نباہ سبحان 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 آپ کے شاعری پہ مجھے بھی بہترین شاعری یاد آئی کہ زینب خدا کے دین کی گمخوار بن گئی زینب خدا کے دین کی گمخوار بن گئی عزر و عمل میں حیدر کررار بن گئی نبی کے دین کو آنچ نہ آنے دی مرحبا وعدے حسین اس کی مددگار بن گئی مدلس وپا کی وعدے یہاں حسین کی شاہ مدہ کی پہلی ازادار بن گئی آپ سیدہ کی شاہ میں اشہ سلام بنت علی سلام یا زینب لکھ کلم سانی زہرہ کی سنا بسم اللہ وحی و غام کو تحریر ملا بسم اللہ بائے بسم اللہ کی تفسیر ملا بسم اللہ آج یہ راز زمانے کو بتاؤ بسم اللہ علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی دوسری نہج بلال ہے علی کی بیٹی سلام بن علی سلام یا زینب جن کی نعلین کے قوسین بھی مہتاج ملے وہ علی اور نبی برسر مہراج ملے توفے اللہ حسد و کل کے لیے آج ملے دونوں معصوم کو اسمت کے نئے تاج ملے شب میں راج تقسیم خدا نے کی ہے فاطمہ ایک دی ایک زینب دی ہے سلام بنت علی سلام یا زینب سلام سلام میں بہترین ایوزگلین کی طرح آپ سبھی کا بہت تہے دن سے شکریہ دا کرتی ہوں آپ نے زینب علیہ السلام کی عظمت اس کی ان کا جمال ان کا کمال بہترین طریقے سے آپ نے اپنے بیان دیا کیا بہت بہت شکریہ اور آخے میں میں پردادکار سی ہی دھوا کرتی ہوں یا اللہ زینب علی السلام کے صدقے تمام مومینی مومینات کو نیک حاجتوں کو قبول کرنا اپنی حفاظت میں رکھنا اور دنیا پر آئی وفا اور مشکل سے جلد سے جلد نجات عطا کرنا آمین سم آمین السلام علیکم رحمت اللہ بارک عطا بارک موسیقی 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 موسیقی